مگر ہمیں بلکل اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم چودہ آدمی نجھ کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فگر ہے اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا فگر ایک بہت بڑے دباؤ اور بہت بڑے لالچ کے بغیر ممکن نہیں جب وہ اپنی پارٹی کو چھوڑتا ہے تو بنیادی طور پر وہ بیزمیری کا مظاہرہ کرتا ہے زمین فروشی کا مظاہرہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیرمن سیننٹ کے انتخابات کے بنیاد پر آصف علی زرداری نے کوئی ڈیل کی میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پر پہلے دن سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آہستہ آہستہ کہیں یہ اپوزیشن واقعی میں یونائٹ نہیں ہو جائے کیونکہ ابھی تک ہم انیچل سٹیج پہ ہیں ابھی تک ہم اپی سی سٹیج پہ ہیں ان کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ کہیں آگے جا کے یہ باقاعدہ ایم آر ڈی اور ای آر ڈی نہ بن جائے تو انہوں نے یہ غلط رحمی پیدا کی ہے میں اس کی مکمل تردید کرتی ہوں اسی کوئی بات نہیں اس کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ بنایا جا رہا ہے ایک پروپگنڈا بنایا جا رہا ہے تاکہ جو بنتی ہوئی علائنس سے وہ ٹوچھے انتخابات کے فوری بعد آپ کا جو ریکشن آیا آپ نے کہا جنرل فیز اس کے ذمہ دار ہیں اس کا ریفرنس کیا تھا میں اسے ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو اس ملک میں رہا آپ نے آئی جی آئی دیکھی آپ نے جنرل حمید گل کو دیکھا آپ نے درانی کو دیکھا ازغر خان کیس آپ نے دیکھا پھر در درنے میں جو کلپس چلائے گئے لوگ انہیں وہ بھی دیکھے اس سے پہلے وہ جو ہائی کورٹ کا جج تھا اس کو جن الفاظ پہ جس طرح نکالا گیا اب خود فیض حیثہ پہ جن کمیٹس پہ کیا ہو رہا ہے آہ ٹرائل ہو رہا ہے ان تمام کے جو ٹریک رکارڈ ہوتے ہیں اس کو اکٹا کرتے ہیں مگر میں نے جو بات کہی ہے اس کا جواب میں کورٹ کو دوں گا مجھے تین عدالتوں نے بھلایا ہوا ہے میں تینوں کے سامنے میں اپنی پوری بیان دوں گا اور وہ بیان میں آپ دکھ بھی پہنچا ہوں میں نے ادارے کی بھی بات نہیں کی میں نے ادارے کے ہیڈ کی بات کی میں نے جن الفاظ کی بات کی تھی میں نے کسی ادارے کی بات کی تھی اس کی تفصیلی جواب میں نے کہا میں عدالت کی آپ کی حکومت رہی دھائیس سال برجستان میں مگر مسنگ پرسنس کا مسئلہ حل نہیں ہوا موجود آ وقت اکتر مہنگل کلیم کرتے ہیں کہ کافی لوگ جو لا پتا تھے پانچ سال سے دس سال سے وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں آپ اس سے اتفاہ کرتے ہیں لیکن میں آپ سے ارس کروں کہ جب ہمیں حکومت ملی ہمارے تین میجر ڈیمانڈز تھے جو نواز شریف سے ہم نے کی ایک پیرلل فورسز جو بنائی گئی تھی ہم نے کہا ان کو ختم کریں گے بولٹ لیڈیڈ بارڈیز تیسرا مسئل پر سکتے ہیں پہلے دو میں تو ہمیں کامیابی ملی پیرلل فورس جو بنائے گئے تھے ان کو واپس کیا گیا بولٹ لیڈیڈ بارڈیز بھی بند ہوئی اور لائنڈ آرڈر جو ہمارا مین متعبتہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا مگر ہم مسئل پرسن میں کامیاب نہیں ہوں مسئل پرسن والی ہماری بات نہیں مانے گا آپ کا مسئل پرسنز ہے ان کا اٹھانا بھی جاری ہے ان کا غائب ہونا چل رہا ہے اس میں کوئی کمیلی ہے انیس سو نوے کی دھیائی سے لے کر آپ مسئل پرسن کے قریب رہے ہیں ان دنوں میں مسئل پرسن کو جو رائٹ ونگ کی جماعت سمجھا جاتا تھا جبکہ دوسرے جو لیفٹ اورینٹر تنظیم میں تھی آپ کے ساتھ